بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور ابھی کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ طریقہ انصاف کی حکومت نے مختصر ترین عرصے کے بعد پانچویں کمیشنر لاہور کو بھی تبدیل کر دیا ہے آصف بلا لوڈی کا تبادلہ کر دیا گیا ہے آصف بلا لوڈی کی خدمات فوری طور پر وفاق کے حوالے کر دی گئی ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے مختصر عرصے کے بعد پانچویں کمیشنر لاہور کو بھی تبدیل کر دیا ہے آصف بلا لودھی کا تباہدلہ کر دیا گیا اور آصف بلا لودھی کی خدمات فوری طور پر وفاق کے حوالے کر دیا گیا ہے پچھلے ہفتے ان کو کمیشل لاہور کا چارج دیا گیا تھا اور ایک ہفتے کے بعد ان کا تباہدلہ کر دیا گیا ہے آصف بلا لودھی کی خدمات وفاق کے حوالے کر دی گئی ہیں لہور میں زلی انتظامیاں اور پولیس کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہے شہر کے مختلف ریسٹورانٹس میں کرونا ایس او پیس کی خلاف ورزیاں جاری ہیں شہر کے متعدد علاقوں میں موجود ریسٹورانٹس پر کھا بھی جاری ہیں جبکہ انتظامیاں خاموش تماشای بنی ہوئی ہے اور پولیس بھی ساتھ مل چکی ہے اس حوالے سے علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر کس ریسٹورانٹ پر آپ موجود ہیں اور یہاں پر کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے سکتی سے ہدایت کی گئی اور انتظامیاں باہر ہاتھ دفعہ وزیراعلا کی جانب سے ہدایت کی گئی تھی کہ کرونا کے ایس او پیس ہیں اس کے اوپر سکتی سے عمل درامت کرائے جائے انتظامیاں کی جانب سے صرف خانہ پوری کرنے کے لیے فرضی کاروی کر کے وزیراعلا کو رپورٹ بھی رسال کی جاتی ہے ہم لوگوں نے ایس او پیس کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف اچ ساتھ تک کاروی کیا لیکن عملی مزارہ نظر نہیں آرہا اگر ہم اس نے بات کریں شادمان کی تو شادمان مارکٹ میں بھی متدد ریسٹورانٹ ایسے ہیں جہاں پر ڈائننگ شروع کر دی گئی اور وہاں پر کھانا جو ان کے کسٹمرز ہیں ان کو بٹھا کے کھانا کھانا کھلایا جا رہا ہے ان کو سروسز فرام کی جاری ہے جبکہ کرونا ورز کے پیشے نظر جو ہے وہ سکتی سے یہ حدایت کی گئی تھی کہ ڈائننگ جو ہے وہ کسی صورت بھی الاو نہیں کی جائے گی جس نے بھی کھانا لینا ہے یا جو ریسٹورانٹس ہیں وہ جو ہے وہ ٹیک وے کریں گے اور ڈائننگ جو ہے وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کی جا سکتی انتظامیہ جو ہے یہاں پر کاروی کرنے کے بجائے دیکھا جا رہا ہے کہ خموش تماشہ ہی بنی ہوئے اور کسی قسم کی جو ہے وہ کئی کاروی نہیں کی جا رہا ہے جی آری اکبر بہت شکریہ زین مدنی حسین ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے زین بتائے گا لاری اڈا میں کھولے عام شہریوں کو ہوتیل میں کھانا کھلایا جا رہا ہے کیا یہاں پر پولس کی جانب سے کوئی کاروائی کی گئی جی میں اس وقت موجود ہوں لاری اڈا میں جہاں پر جو ہے وہ کرونا کے جو ایسو پیز ہیں ہکومتی ان کی جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے یہاں پر ہوتلز کھلے ہیں یہاں پر ریسٹورنٹس کھلے ہیں میں اس وقت لاری اڈا چاؤک میں موجود ہوں جہاں پر کوئٹا نمکین ہوتل اور فتح کشمیر ہوتل جو ہے اپنے کیمرمن کو کہوں گا کہ وہ ذرا کلوز کر کے دکھائیں کہ کس طرح جو ہے وہ شہری اندر کھانا کھا رہے ہیں اور کرونا کے جو ایسو پیز اور ہر حکومت نے جو ایسو پیز بنائی ہے ان کی جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ پولیس جو ہے اور جو ذلہ انتظامی ہیں انہوں نے بھی بقاعدہ طور پر جو ہے وہ چپ جو ہے وہ سادھی ہوئی ہے اور کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ ان کو جو ہے وہ پوچھ نہیں رہا کہ وہ ان حکومتی ایسو پیز کی خلاف ورزی کیوں کر رہے ہیں شہری جوگ در جوگ جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں اور بقاعدہ جو ہے کھانا جو ہے ان کو ہوتل کے اندر جو ہے وہ سرف کیا جا رہا ہے درنے اب یہاں پر بھی یہی سلسلہ جواری ہے کوئی پوچھنے والا نہیں جی بلکل حکومت پنجاب کے ایسو پیز کے مطابق جو کہ کرونا لاکڈاؤن کے دوران تمام ہوتلز کو ریسپورنٹس کو بٹھا کر کھانا سرف کرنے پر پابندی ہے جوہو ٹون میں شوکت خانم ہسپیٹل کے پاس ریاستر برو سپیز کی کھلم کھلیا خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور ایک مخفی راستے سے تمام تر کسٹمرز کو بیک سائیڈ دور سے لے جا کے تیسری منزل پہ دوسری منزل پہ بٹھا کے کھانا سرف کریا جا رہا ہے جبکہ فرنٹس سے بلکل اس ہوتل کو بند رکھا گیا ہے اور زیادہ تر پارکنگ کے جو ہے وہ پچھلے راستے پہ پارک کرا کے گاڑیوں کو وہاں سے تمام تر کسٹمرز کو سیکنڈ اور تھرڈ فلور پہ جا کے کھانا کھلیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے حکومتی ایسو پیز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ظلائی انتظامیاں متعلقہ پولیس خموش ہے جبکہ علاقے پہ جو ہے وہ مسلسل یہاں پہ ایسو پیز کی دھجیاں بکھیڑنا معمول بن چکا ہے اور اس وقت بھی یاسب روز پہ بڑی تعداد میں جو ہے جی دورین آیا بہت شکریہ امران جونس نے ہمیں زوائن کیا ہے ان سے بھی اسی حوالے سے بات کریں گے امران جونس آپ بتائے گا جو پی آئی اے روڈ ہے یہاں پر بھی حالات کچھ مختلف نہیں دکھائی دے رہے بی ایف سی اوپن ائر پر بڑی تعداد میں فیملیز بار بی کیو فاس فوڈ اور دیسی کھانے کھانے میں مصروف پائے گئیں تفصیلات کیا ہیں شہر کے دیگر مقامات کی طرح واربڈا ٹاؤن پی آئی اے روڈ پر بھی کرونا ایسو پیز کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری ہے حکومتی ہدایات کے مطابق شہر پر میں جتنے بھی کھانے پینے کے مراکز ہیں وہاں پر ڈائننگ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا لوگ بیٹھ کر کھانا جو ہے وہ نہیں کھا سکتے صرف ٹیک اوے جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے لیکن پی آئی اے روڈ پر اگر بات کرے تو یہاں پر بی ایف سی جو کہ بسم اللہ فوڈ کارنر ہے ایک بڑا فوڈ کارنر ہے یہاں پر جہاں پر اوپن ائر میں کرونا ایسو پیز کی جو خلاف ورزی ہے وہ دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ فیملیز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں اور کھانے پینے میں مصروف ہیں بچے بھوڑے اور خواتین مرد تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر نہ بلکہ سٹاف نے یہاں پر کرونا ایسو پیز کے حوالے سے نہ کوئی ماسک پہن رکھا ہے نہ ہی سینیٹائزر جو ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے نہ ہی سماجی فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا جا رہا ہے فیملیز جو ہیں وہ بلکہ امران بہت شکریہ آپ کا اس وقت ہمارے ساتھ وقاس احمد بھی موجود ہیں وقاس آپ تھانا مزنگ کے ایریا میں موجود ہیں یہاں پر کس وٹل پر موجود ہیں اور یہاں پر بھی یہی حالات ہیں جی بلکل شہر میں کرونا وارث سے خدشات بددستور موجود ہیں اور انہی خدشات کے پیش نظر حکومت کے طرف سے کچھ ایسو پیز بنائی گئے ہیں کہ ان ایسو پیز عمل درامت کر کے کرونا وارث کے جو خدشات ہیں ان سے بچا جا سکے اور یہ ایسو پیز شہر میں موجود بہت سارے ریسٹورنٹس کے لیے بھی ہیں اور اسی لئے ان کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ڈائن این نہ کروائیں لیکن اس کے باوجود ان ایسو پیز کی خلاف بردی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے شہر کا کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بڑا فوڈ پوائنٹ ہو بڑی فوڈ سٹریٹ ہو وہاں پر بھی ریسٹورنٹس کھلے ہیں اگر ہم اس سے کم جو چھوٹے درجے کی فوڈ سٹریٹس ہیں انس کی بات کریں تو وہاں پر بھی ان ایسو پیز کی والیشن ہمیں نظر آرہی اس وقت ہم موجود ہیں مزنگ رڈا پہ صفہ والا چوک میں جہاں پر بہت سارے مشہور ریسٹورنٹس موجود ہیں لیکن ان میں سے بھی بیشتہ جو ریسٹورنٹس ہیں وہاں پر ڈائن این کروایا جا رہا ہے یعنی لوگوں کو بٹھا کے کھانا سرو کیا جا رہا ہے اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی جو ہوتل اندزامیہ تھی تو ان کا کہنا تھا کہ صرف ان افراد کو ڈائن این کروایا جا رہا ہے جو جی وقاس ایمار بہت شکریہ فہد بٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانیں گے فہد بٹی اللہ ہو فیملی ریسٹورنٹ میں آپ اس وقت موجود ہیں جہاں پر شہری کھانا انجوائی کر رہے ہیں کیا ایسو پیز کی جو ہے وہ پابندی یہاں پہ کی جا رہی ہے اقدامات پہ عمل درامت کیا جا رہا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر شہر بر میں جو ہے وہ سمارٹ لاغڈون کیا گیا ہے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ ریسٹورنٹسوں ہیں وہ مکمل طور پر بند رکھے جائیں گے صرف جو ڈیوری ہے وہ دی جائے گی مگر بسی موڈ کے علاقے میں بنائے جانے والے ریسٹورنٹ اللہ ہو فیملی ریسٹورنٹ نے حکومتی احکامات کی دجیاں اڑا دی ہیں کیا یہاں کے جو نمائندے ہیں پولیس کی پولیس محکمے کے جو لوگ ہیں یا جو یہاں کے جو تھانے کے لوگ ہیں ظلی انتظامیہ کوئی چیز کا کا علم نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ فیملی ریسٹورنٹ چلائے جا رہے ہیں بقاعدہ طور پر سٹنگ ہے حالانکہ حکومات یہ جاری کیے گئے ہیں کہ ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے مگر اس کے باوجود یہاں بسی موڈ کے علاقے میں یہ ریسٹورنٹ جو ہے یہ چلائے جا رہے ہیں اس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حتیاتیں تدابیر جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہوا میں اڑائی جا رہی ہیں ایسو پیس کی خلاب برجی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کیا ظلی انتظامیہ کوئی چیز کی خبر نہیں ہے شہر بر میں تمام ریسٹورنٹس بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے میں لوگ مصروف ہیں اور ایسو پیس جو ہیں کرونا وائرس کے ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا فہد بھٹی ہمیں اب بیٹھ کرنے کے لیے سی سی پیو ظلفکار حمید کی جانب سے ایسو پیس پر عمل درامت کا حکم دیا گیا سربراہ لاہور پولس نے شہر میں ڈائننگ کروانے والے ہوتیلز ریسٹورنٹس کے خلاف کاریوائی کی ہدایات کی ہیں سی سی پیو ظلفکار حمید کی جانب سے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کا حکم دیا گیا ہے کہ خدشات کے بادل چھٹ گئے وزیر آزم کی وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کو تھب کی پورے اعتماد کے ساتھ کام کریں اور عوام کے مفاد کے لیے تمام وسائل بروے کارڈ لائیں وزیر آزم کی وزیر آلہ کو ہدایت وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار کی تبدیلی کی افواہیں دم توڑ گئی وزیر آزم نے وزیر آلہ پنجاب سے ون آن ون ملاقات میں مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں عوامی فلاہ کے لیے کام کرنے کی ہدایت کی وزیر آلہ پنجاب نے وزیر آزم کو پنجاب کے سیاسی حکومتی اور محکمانہ صورتحال بارے آگاہ کیا وزیر آزم کو ریور راوی فرنٹ اتھارٹی اور کرونا کے لیے اٹھائے گئے اقدامات بارے آگاہی دی گئی وزیر آزم عمران خان نے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی کے اقدامات کو سراہا ان کا کہنا تھا کہ سمارٹ لاکڈاؤن پر حکومت کی جانب سے ایس سو پیس پر زبردست عمل درامت کرایا گیا وزیر آزم کا کہنا تھا کہ حکومتی اقدامات کے باعث کرونا کیسز میں واضح کمی ہوئی اب حالات بہتر ہو رہے ہیں وزیر آلہ پنجاب نے کہا کہ لاہور کے شمال میں جدید شہر بسانے کے لیے ریور راوی فرنٹ اتھارٹی قائم کی ہے اتھارٹی نیا شہر بسانے کے لیے کام کرے گی دوبائی طرز پر نیا شہر ایک لاکھ اکڑ سے زائد رکوے پر بنایا جائے گا نیجی شعبے کی جانب سے پانچ ہزار ارب روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے نیا شہر آباد ہونے سے لاہور کے محولیات پانی اور ٹرافک کے مسائل پر قابو پایا چاہا سکے گا حکومت مخالف مشترکہ محاص کی تیاری چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور پہنچ گئے بلاول بھٹو بلاول بھٹو آل پارٹیز کانفرنس کی تیاری کے لیے بھی مشاورت کریں گے بلاول بھٹو زرداری تین روز قیانت کے بعد اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے آگے بڑھتے ہیں مہنگائی کے مارے وام پر حکومت نے ایک اور وار کر دیا ہے پہلے سے مہنگی عدویات مسید مہنگی کرنے کی منظوری دیتی گئی ہے عدویات کے قیمتوں میں اضافے پر عوام کا پارا بھی ہائے ہو گیا حکومتی اقدام کو مسترد کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے اب تو عوام کے لیے جینا بھی مشکل ہو گیا مہنگی عدویات مزید مہنگی ہو گئیں حکومت نے عدویہ ساز کمپنیوں کو کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت عدویہ کی قیمتوں میں سات سے دس فیصد اضافے کی اجازت دیتی ہے نوٹیفکیشن کے مطابق عدویہ ساز کمپنیوں کو دوا کی قیمت میں اضافے کی تمام ثبوت ڈریپ کو جمع کرانے ہوں گے ثبوت درست ہونے پر ڈریپ کی جانب سے ایک ماہ کے اندر نئے قیمتوں کی منظوری دی جائے گی عدویات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام بھڑک اٹھے شیریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ رکھی ہے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ زندگی چھننے کے مترادف ہے اگر کوئی بیمار ہے وہ بیماری سے ہوتا تو شہریوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت عدویات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ واپس لے شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث روزگار کی اب تر صورتحال آئے روز بڑھتی ہوئی مہنگائی کے تناظر میں حکومت کی جانب سے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ غریب عوام پر ظلم سے کم نہیں حکومت اگر رلیو نہیں دے سکتی تو کم از کم جینا تو مزید نہ دشوار کرے آٹھا بہران کے حوالے سے کچھ بات کریں تو ایک طرف لاہور آٹھا چکی آنرز اسوسیشن نے چکی آٹھے کی قیمت 68 روپائے فی کلو کر دی ہے تو دوسری طرف شہر میں آٹھے کے 20 کلو تھیلے طلب کے مطابق فروخت نہیں ہو سکے ہیں جبکہ لاہور آٹھا چکی آنرز اسوسیشن نے گندم کو بڑھتی ہوئی قیمت کے جواز بناتے ہوئے چکی آٹھے کی قیمت میں 3 روپے فی کلو کا اضافہ کر دیا ہے جس کے بعد چکی کا آٹھا 68 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا لاہور آٹھا چکی آنرز اسوسیشن کے جنرل سیکریٹری عبد الرحمان کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے گندم کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول نہ کیا تو آٹھے کی قیمت مزید بڑھ جائے گی اس لیے حکومت کو گندم کی بڑھتی ہوئی قیمت کو کنٹرول کرنا ہوگا گورنمنٹ کی پولیسی سیاسی سمجھ سے باہر ہے زمیدار لوگ خطب کہا کہ ہم سے چودہ سو لے لیا اور بزارہ اب اکیس سو ساڑھے اکیس سو ریٹ ہو گیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف ملنا ہمیں تو نظر ہی نہیں آرہا اور جیسے جب سے یہ پاک افغان سٹارڈنٹ شہریوں کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں آٹے کا بیس کلو کا تھیلہ دستیاب نہیں جبکہ چکی آٹا بھی مہنگا ہو چکا ہے حکومت کی امتوں کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے مہنگا یہ غریب کے لیے ہے امیروں کے لیے نہیں ہے جو چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو وہ غریب پر اثر پڑے گا امیر پر کوئی اثر نہیں پڑنا مزدوری نہیں ہے کاروبار نہیں ہے سب کچھ بند ہے اور ہر چیز مہنگی ہے حکومت جو کہتی ہے وہ کئی عملی طور پر نظر نہیں آ رہا تو لہٰذا انہیں چاہیے کچھ اس میں بہتری کریں قیمت مستحقم رکھیں یہ نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی من مانی کر رہا ہے شہر کی اوپن مارکیٹ کے ساتھ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی آٹے اور چینی کی فراہمی طلب کے مطابق نہیں کی جا رہی جس کے باعث شہریوں کو مشکلات درپیش ہیں کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسین علی سٹی فارٹی ٹو انجمن تاجران کی ہور نبجاؤ حکمران جگاؤ تحریک مختلف تاجر یونینز اور ایسوسییشنز شرکت کے لیے کافتنوں کی شکر میں ٹھوکر نیاز بیک سے بزریا موٹر وے اسلام آباد ربانہ ہوئے مرکزی سیکیٹری جنرل نائی میر نے کہا ہے کہ اگر ہور بجاؤ حکمران جگاؤ سے بھی حکمران نہ جاگے تو حکمران بھگاؤ تحریک لے آئیں گے انجمن تاجران نے ہور نبجاؤ حکمران جگاؤ تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا آلپاکسن انجمن تاجران کے مرکزی سیکیٹری جنرل نائی میر گروپ قومی تاجر اتحاد اشرب بٹی گروپ لہور ریسٹورنٹ یونینٹی عوامی رکشہ یونینن سنوکر اینڈ بلیرڈ ایسوسییشن اور ہوتل اینڈ ٹوریزم ایسوسییشن کے قائدین کافلوں کی صورت میں ٹھوکر نیاز بیک پہنچے تاجر قائدین نے حارن بجا کر تحریک کا آغاز کیا حارن بجا و حکمران جگاؤ تحریک کی قیادت کرتے ہوئے مرکزی سیکیٹری جنرل نائی میر نے دعا دار خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد پہنچ کر تاجر حارن بجا بجا کر وزیر اعظم ہاؤس کے درو دیوار ہلا دیں گے اگر پھر بھی حکمران نہ جاگے تو انجمن تاجران حکمران بگاؤ تحریک لے آئیں گے ہم حارن بجا رہے ہیں اگر ہمارے حارن بجانے سے ہمارے احتجاج کرنے سے یہ حکمران جو ہیں یہ سوئے رہتے ہیں تو پھر آخر کار ہمارا ایجنڈا جو ہے وہ حارن بجاؤ حکمران جگاؤ سے بدل کر حارن بجاؤ حکمرانوں کو بھگاؤ ہو جائے گا تاجر قائدین نے کہا کہ اسلام آباد پہنچ کر مشترکہ چارٹر اور ڈیمانڈ جمع کرائیں گے اگر مطالبات نہ مانیں گے تو وزیراعظم ہاؤس کے سامنے ڈیرے لگائیں گے کیم ایم ایم سجادہ احمد کے ساتھ شہزاد خاندالی سٹی ٹی ٹو عوامی رکشہ جونین کی جانب سے مہنگائی اور بیروزگاری کے خلاف ایکسپو سینٹر سے ٹھوکر نیاز بیک تک ریلی نکالی گئی ریلی میں پاکستان ٹرانسپورٹ کانسل اور ایونٹ منیجمنٹ اسوسییشن کے نمائنگان نے بھی شرکت کی احتجاجی ریلی کی قیادت مجید گوری نے کی تنویر خان، چودری فلکشے، زشان حاشمی عزیز عباسی، حاجی رفاقت زشان اکمل سمیت دیکر کارکن بھی ریلی میں شریک ہوئے ریلی ایکسپو سینٹر سے شروع ہو کر ٹھوکر نیاز بیک پہنچ کر ختم ہو گئی مجید گوری کا کہنا تھا کہ گریب دھیہاڑی دار مزدور روز موت کا سامنا کرتا ہے بے روزگار ہونے کی وجہ سے دھیہاڑی دار مزدور بھیک مانگ رہے ہیں حکومت عوام کو رلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ کرونا اور لاکڈاؤن سے متاثر ہونے والے مزدوروں تک امداد پہنچائے ریلی کی وجہ سے گاڑیوں کی میلوں لمبی کتاریں لگ گئے جس سے شہریوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا پندہ بوگومن نے صبحی محکموں کو وصول شدہ آمدن کا ایک سٹھ گناہ بڑا حدف دے دیا ہے گزشتہ مالی سال میں بتیس کروڑ اکانوے لاکھ روپے وصول کرنے والے محکمہ بورڈ آف ریبنیو کا کالونیز ڈپارٹمنٹ تاریخی حدہ فاصل کر پائے گا ذمہ داران نے سر جوڑ لیے ہیں پنجاب حکومت نے نئے مالی سال میں کالونیز ڈپارٹمنٹ بورڈ آف ریبنیو کو بیس ارب پینتیس کروڑ چھپن لاکھ آمدن کا حدف دے دیا ہے ارازی کی فروغ میں چھپیس کروڑ آمدن بڑھا کر سولہ ارب انچاس لاکھ گیارہ ہزار روپے کر دیا گیا ہے دیگر وصولیوں کی مد میں آمدن حدف چار کروڑ پینسٹھ لاکھ سے بڑھا کر چار ارب روپے کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر وصولی احداف بھی ایک کروڑ پچیس لاکھ سے بڑھا کر اٹھانمے کروڑ نوے لاکھ چالیس ہزار سے زائد مقرر کیے گئے ہیں حکام کا کہنا ہے کہ ان حدف کو حاصل کرنے کے لیے تمام اضلاع کے کمیشنر اور ڈی سیز کو احکامات جاری کر دیا ہیں تاکہ وصولیوں کے یہ حدف مقررہ وقت سے قبل حاصل کیے جا سکیں باغوں کے شہر لاہور میں پی ٹی آئی کے دو سوالہ دور میں پاک سنہارٹی کلچر اتھارٹی سے دس لاکھے قریب پودے لگا سکی پی ٹی آئی کے دورے اقتدار میں ملک بھر میں جہاں کروڑوں پودے لگے وہیں گزشتہ سال دوہزار انیس میں پی ٹی آئی نے لاہور میں مجبوری طور پر صرف چھ لاکھ چوہتر ہزار پودے لگائے سب سے زیادہ پودے لاہور کنال پر لگائے گئے وائس چیئرمن پی ٹی آئی حافظ عشان رشید کا کہنا ہے کہ روا مونسون میں صرف ایک لاکھ چالیس ہزار پودے لگانے کا حدف ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پودے میاں واقعی ٹکنالوجی کے تحت لگائے جائیں گے ہم نے اپنے دیسی درخت لگائے اپنے محول کے جس میں ہم نے ششم بھی لگایا جس میں ہم نے مونسون میں اور اس مونسون میں جو ہم نے درخت لگائے ان کا میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائپس اس میں ہم نے سوانجنا لگائی اس میں ہم نے لیمن لگائیا اس میں ہم نے نیم کا درخت لگائے اس میں ہم نے کچنار لگائے وائس جیئرمہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ مالی وسائل کی کمی کے باوجود پی ایچے نے بڑی تعداد میں پودے لگا کر ملکی شجرکاری مہم میں حصہ ڈالا جو کہ ایک کم تعداد ہے جب کا یہ کرونا چلا ہے اس وقت اب تو ہمارے پاس مالی وسائل کی کمی اور مختلف مسائل سے ہم دو چار ہیں لیکن گورنمنٹ اور پنجاب سے ہم نے ریکویسٹ بھیجی ہے دوبارہ وہ بھی کل تک آپ تک پہن جائے گی ہم نے درخواست کی ہے ان سے کہ ہمیں وہ فنڈزیں جو ہمیں درکار ہیں مجموعی طور پر دو سال کے دوران شہر میں صرف دس لاکھ درخت لگا کر اپنا حصہ ڈالا گیا وائس جیئرمہ نے اعتراف کیا کہ ملکی سطح پر آداد و شمار کے تناسب کے لحاظ سے پی ایچے لاہور نے کم درخت لگائے کیمرویران رانا عزر کے ساتھ دورے نایاب سٹی فورٹی سابق وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے سٹی نیوز نیٹوک کا دورہ کیا نیوز ڈوم سمیت سٹی نیوز نیٹوک کے مختلف شعبہ جات دیکھے اور محول کی بھی تعریف کی ڈائریکٹر نیوز سٹی فورٹی ٹو خورم کلیم اور ڈائریکٹر نیوز ٹونٹی فور نیوز میاں تاہیر محمود نے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کا استقبال کیا اس موقع پر گروپ ایڈیٹر نوید چودری کنٹرولر نیوز روہی اور سٹی فورٹی ون حمید نکیبی اور دیگر بھی موجود تھے سید یوسف رضا گلانی کو سٹی نیوز نیٹوک کے مختلف شعبہ جات دکھائے گئے سید یوسف رضا گلانی کو سٹی نیوز کے کام کرنے والوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئے سابق وزیر آزم نے سٹی نیوز نیٹوک کے محول کی تعریف کی ان کا کہنا تھا کہ سٹی نیوز نیٹوک شعبہ صحافت میں میار اور آلہ صحافتی اقدار کا صفیر بن چکا ہے فلاحی تنظیموں کے بعد کوویڈ نائنٹین ریلیف کے لیے کول گیٹ پاومولیو پاکستان کی انٹری کول گیٹ پاکستان نے ڈی سی آفیس سے کوویڈ نائنٹین ریلیف مہم کا آغاز کر دیا ہے مدازمین میں کوویڈ نائنٹین کرس تقسیم کی کھیں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ڈی سی آفیس سے کول گیٹ پاومولیو پاکستان کے زیر احتمام کوویڈ نائنٹین ریلیف مہم کا آغاز کر دیا گیا کنٹری ہیڈ کول گیٹ پاومولیو پاکستان شہریار بن اجاز اور ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل سفدر ویرک نے ملازمین میں کوویڈ نائنٹین کٹس تقسیم کی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل سفدر ویرک کا کہنا تھا کہ موجودہ سلطح حال میں کول گیٹ پاومولیو پاکستان کی کابش کو سراختے ہیں کنٹری ہیڈ کول گیٹ پاومولیو پاکستان شہریار اجاز کا کہنا تھا کہ شہر کے گنجان آباد علاقے میں اسی ہزار کوویڈ نائنٹین کٹس تقسیم کی جائیں گی ملک گیر سطح پر پہلے ہی کوویڈ نائنٹین ریلیف مہم جاری ہے شہر کے ان علاقوں میں زیادہ کٹس تقسیم کریں گے جہاں کرونا وائرس کیسز زیادہ ریپورٹ ہوئے ہم نے ایڈیا سلیکٹ کیے ہیں جہاں پہ غریب عوام زیادہ ہے تاکہ انہی کی ہم مدد کر سکیں اور وہاں پہ یہ کوویڈ کی کیٹس ہم یہ ریلیف کیٹس ہم پچھا سکیں اور ان کا فائدہ ہو سکے کوویڈ نائنٹین کٹس تقسیم کرنے کی تقریب میں اے سی ہیڈ کوارٹر آسیم سلیم ایڈیا مینجر کول گیٹ مستنصر ملک ایڈیا مینجر کمر حیدر ایڈیا مینجر حسن جمشید ایڈیا مینجر آمیر رشید اور آصف نوید سمیت دیگر بھی موجود تھے کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راو دلچات ہوتے ہیں سیٹی فارٹی ٹو زلائی انتظامیہ لہور نے دکانداروں اور ٹرانسپورٹرز کی جانب سے ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے کے حوالے سے گزشتہ روز کی ریپورٹ جاری کر دی ڈیپٹی کمیشنر لہور دانش افضال نے کہا کہ نو سو اٹھتر دکانوں اور پبلک ٹرانسپورٹ کو چیک کیا گیا ہے ستتر دکانوں پر خلاف ورزی پائی گئی انہوں نے کہا کہ پندرہ دکانوں کو سیل کیا گیا ہے اور باسٹ گاڑیوں کو خلاف ورزی پر بند کیا گیا ہے تیس ہزار چھ سو روپے کے جرمانے آئد کیے گیا ہیں ڈی سیو لاہور نے کہا کہ ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں اور ایس او پیس پر عمل درامت کروانے کے لیے متحرک ہیں ایس او پیس پر عمل درامت نہ کرنے والی دکانوں کو سیل جبکہ ٹرانسپورٹرز کے چالان کیے جا رہے ہیں دہشتگردوں کی مالی معافنت کرنے پر انصدادی دہشتگردی عدالت نے لشکر طیبہ کے دو رہنماوں کو پندرہ پندرہ سال قید کی سزا سنا دی ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کی جانب سے دونوں رہنماوں کو دہشتگردی کی مالی معافنت کے الزام میں صرف دو کیسز میں گرفتار کیا گیا تھا دونوں ملزمان کا کیس دو ہزار انیس میں دہشتگردی کوٹ میں پیش کیا گیا تھا الزام ثابت ہونے پر ملزمان کو سزا سنائی گئی کاؤنٹر ٹیررزم ڈیپارٹمنٹ کے مطابق سزا پانے والوں میں لکمان شاہ اور مسعود الرحمان شامل ہیں ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لکمان اور مسعود جائداد کی خریدہ فروخت کے ذریعے لشکر طیبہ کی مالی معافنت کرتے تھے لاہور میں ہارٹی کلچر انسٹیٹوٹ بنانے کی بقاعدہ طور پر منظوری دے دی گئی ہے پنجاب حکومت میں لاہور میں ہارٹی کلچر انسٹیٹوٹ بنانے کی منظوری دے دی دس کروڑ سے ہارٹی کلچر انسٹیٹوٹ باغ جناب میں بنایا جائے گا ہارٹی کلچر انسٹیٹوٹ میں پودوں کی ریسرچ پر کام کیا جائے گا انسٹیٹوٹ قائم ہونے سے پودوں پر ہونے والی ریسرچ کا فائدہ اٹھایا جائے گا جس سے محولیاتی علودگی کو کم کرنے میں مدد ملے گی پاکستان الائنس آف انڈیپینڈنٹ سکول نے پندرہ ستمبر کو سکول نہ کھلنے پر بچوں کا سال ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے ایس او پیس کے مطابق آدھے بچوں کو ایک روز اور باقی کو دوسرے روز بلوانے سے تعلیمی نقصان کم کیا جا سکتا ہے گلبرک پاک لینڈ ہوتل میں پاکستان الائنس آف انڈیپینڈنٹ سکول کے زیر احتمام صبحی تعلیمی کانفرنس ہوئی جس میں صبح بھر کے نیجی سکولوں کی نمائندہ تنظیموں کے رہنماؤں نے بڑی تعداد میں شرکت کی تعلیمی کانفرنس کی صدارت پیٹرین چیف قاضی نئی منجم نے کی ان کا کہنا تھا کہ احتجاج مسائل کا حل نہیں بچوں کا تعلیمی سال ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پندرہ ستمبر سے سکت ایسو پیس کے ساتھ تعلیمی اداروں کو مرحلہ وار کھول دینا چاہیے ایک سال ضائع ہونے کا امکان بہت بہت بڑا بڑھ جائے گا سکس منس تو ختم ہو چکے ہوئے ففٹین سپٹمبر تاک باقی پانچ مہینے بعد جائیں گے صرف تو کیسے ساری پرپریشن ہوگی نائن ٹینٹھ کے ایکزام تو بورڈ کے ہونے ہیں ایرتھ کے ایکزامز ہونے ہیں چائنہ سکیم میں دعوت اسلامی کے زیرے احتمام حلی سیمیہ کے مریضوں کے لیے بلڈ کیمپ لگایا گیا بلڈ کیمپ میں دعوت اسلامی کے ورکرز اور عام شہریوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے بچھر کر خون کا عطیہ دیا خون کا عطیہ دینے والے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کا جذبہ خدمت انسانیت دیدنی تھا عام شہری بھی بڑی تعداد میں تھیلی سیمیا کے مریض بچوں کو خون اتیا کرنے آئے